نمسکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دائچہ سیڈا میں دیکھیں آج جو اپنا نوٹفیکیشن ہے اسٹیٹ 2018 سے ریلیٹیڈ اس کی نوٹفیکیشن آ گئی ہے اس کا آوے دن کب سے کر سکتے ہیں آپ کے کب سے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور کون آوے دن کر سکتا ہے کتنی فیس ہے اور اس کا ایکزام کب ہے کیا بی ایڈ والے ہیں جو پی آٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں ہا نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سارا جانے نہیں ہیں دیکھیں جو اپنا اس کی جو فیس رکھی گئی ہے اس کے لیے جیسے کی آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہے اس کے لیے جو فیس رکھی ہے جو ایسی اور پی ایسی کینڈیٹ ہیں ان کے لیے جو لیول ون کے لیے ہیں پانسو روپے دو لیول کے لیے ہیں نو سو روپے اور اگر تینوں لیول میں اپلائی کرتا ہے تو اس کی بارہ سو روپے ہے اور جو جرنل کینڈیڈیٹ آپ کے ان کے لئے ازار روپے ہے اور اٹھارہ سو دونوں کے لئے اور چوبیس سو آپ کے تینوں اگر تینوں کے لئے آویدن کرنا چاہتے ہیں آپ یہ آپ کی جو ڈیٹ فیس ہے جو وہ رہنے والی ہے اور جو یہ فارم سٹارٹ ہوئے ہیں آج جو انیس تاریخ آپ کی دو بزیسی یہ فارم برنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ آپ کی تیس نومبر ہے آپ کی تیس نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس میں کریکشن آپ کر سکتے ہیں اکیس نومبر سے تین دسمبر ہے جو تین دسمبر تک آپ اس میں کریکشن کر سکتے ہیں اپنا ویب سائٹ پہ جا کے فری اپ کسٹ اور جو اس کا آپ کا ایکزام ہونے والا ہے ایڈمیٹ کارڈ جو آپ کی ہیں ایڈمیٹ کارڈ یہ سینٹ نہیں کریں گے آپ کو پوسٹ کے دوارہ آپ کو جو رول نومبر سلپ ہے آپ کا بیس بارہ دوزار اٹھارہ سے آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے اور جو ٹی زی ٹی کا رہے گا آپ کا ایکزام وہ پانچ جنوری دوزار انیس کو ہوگا آپ کا اور جو ٹی زی ٹی کے لئے ہوگا آپ کا وہ چھے تاریخ ہوگا آپ کا اور پی آرٹی کا جو پرائمری کے لئے وہ بھی آپ کا چھے تاریخ کو آپ کا ایکزام ہونے والا ہے اب آگے دیکھ لیتے ہیں آپ کا جو کوالیفیکیشن سے ریلیٹیڈ ہے آپ کا ایسو جی کوالیفیکیشن کا ٹھیک ہے کوالیفیکیشن کا اس میں مین رول ہے کیونکہ پی آرٹی کے لئے جو اپنا سینٹر نے تو لاو کر دیئے تھے کے بی ایس نے بھی بڑھ دیئے تھے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ کے لیے کوالیفائی مانا ہے یا نہیں مانا ہے جو بی ایڈ والے ہیں ان کو تو اس میں دیکھ لیتے ہیں اپنا یہاں پہ جو کوالیفیکیشن کا سیکشن ہے دیکھیں مینیمم ایجوکیشن کوالیفیکیشن جو پی آرٹی کا ہے آپ کا اس میں نے انہوں نے لکھا ہے کہ بارمی ہونی چاہیے آپ کی جو پہلی اور ایلیمنٹری ایجوکیشن یہ تو اپنا جو بی ایڈ والوں کے لیے نہیں ہے سینئر سیکنڈری اس میں بارمی ہونی چاہیے آپ کی اور جو ڈپلومہ اس میں دو سال کا ہونا چاہیے یہاں پہ بھی سینئر سیکنڈری اور بیچلر ہے آپ کی ایلیمنٹری ایجوکیشن میں اور یہاں پہ جو سینئر سیکنڈری ہے یہاں پہ بھی آپ کی ڈپلومہ اور ایجوکیشن کا آپ کا پلس ٹو لیول کا ہی ہے ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ گریجیشن تو لکھا ہوئے انہوں نے گریجیشن آپ کیا ہونے چاہیے لیکن انہوں نے یہاں پہ بھی ایڈ نہیں لکھا ٹو ایر ڈپلومن ایلیمنٹری ایڈوکیشن یہ یہاں پہ انہوں لکھا ہے اور میٹریک ہونے چاہیے آپ کے پاس دسمی یا پوسٹ گریجیشن میں کسی میں بھی ایک سبجیکٹ آپ کا ہندی کا ہونا چاہیے ہندی یا سنسکرٹ کا ٹھیک ہے یہ اس میں انہوں نے کلیر لکھا نہیں ہے کہ بھی جو بیڈ والے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھی آپ کے پاس گریجیشن کے ساتھ ڈپلومہ ہونا چاہیے ایلیمنٹری ایڈوکیشن کا انہوں نے بیڈ نہیں لکھا یہاں پہ تو اس کا ہم کیا مان سکتے ہیں یہ تو اب دیکھئے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھی یہ ہم جو بیڈ والے ہیں یہ اپلائی نہیں کر سکتے آپ کا کیونکہ انہوں نے اس میں بیڈ نہیں لکھا انہوں نے ڈپلومہ اف ایلیمنٹری ایڈوکیشن لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آگے دیکھ لیتے ہیں جو کولیفکیشن آپ کا دوسرے کے رہنے والی ہے یا جو پی آئی ٹیزی ٹکے لیے آپ کی ٹیزی ٹکے لیے آپ کی بی اے بی ایسی ہونی چاہیے اور دو سال کا ایلیمنٹری ایڈوکیشن ہیں یہاں پہ ایلیمنٹری ایڈوکیشن جس کے پاس دو سال کا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کا جس کے پاس ڈپلومہ ایلیمنٹری ایڈوکیشن ہے دو سال کا بی ایڈ نہیں ہے اس کے پاس یہ وہ بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے یا پھر بی اے بی کم وغیرہ ہونی چھ accused آپ کے پاس آپ کا بی ایڈ وغیرہ ہے وہ ہونی چاہیے wino وale اس کو اپلائی کر سکتے ہیں سبھی میں جس کا special education ہے وہ بھی اسے اپلائی کر سکتا ہوسکتا اس پیسل ایڈوکیشن والا سپیشل ایڈوکیشن بی ایڈ سے کر رکھی جنہوں نے ٹھیک ہے اور جو ٹیچن سبجیکٹ آپ کا بی ایڈ میں رہنے والا وہی ہے ٹی جی ٹی سائنس کا یہ دے رکھا ہے انہوں نے سارے الگ لگ دے رکھیں یہ دیکھ لیجی آپ ٹی جی ٹی کے لیے ہم نے بتا دیا ایک سبھی کا سیم ہے وہ بی اے میں اور آپ کا جو سبجیکٹ کا رہنے والا ہے پھر تیسرا آتا اپنا جو پی جی ٹی کا رہتا ہے پی جی ٹی کی جو کوالیفکیشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پی جی ٹی کے لیے پی جی ٹی کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے ٹی جی ٹی میوزک کے ہیں یہ سبھی کے الگ الگ دے رکھیں پی جی ٹی والے دیکھیں جو سبجیکٹ ہیں انگلیز ہندی جیوگرپی ہوم سائنس سائیکلوجی پنجابی اردو اسٹری ہے یہ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پوسٹ گریوجیشن کر رکھی ہے اور بی ایڈ کر رکھی ہے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ پولٹیکل سائنس کی جو پی جی ٹی سائنس کی ہے انگلی کی ایڹوگرپی ہوم سائنس الگ الگ ہیں جو آپ کی جو کٹیکری بائیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھیں جو پی جی ٹی بائی لوجیز یہ آتا ہے اس میں لائپ سائنس کے جتنے بھی آتے ہیں آپ کے چاہیے لسٹ دے رکھیں آپ کی وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا جو پی جیٹی بائی لوجی کے لیے ہیں پی جیٹی فیزکس کے لیے بھی اس میں دے رکھی ہیں ساری یہ آپ کی جو کوالیفکیشن دیکھ لی ہم نے جو ایکزام ہے وہ کب ہونے والا ہے اس کا سلیبس بھی ہم کمپلیٹ سلیبس ہے آپ کا پی آٹی کا ہے اس کا علاق لے کے آئیں گے اور جو آپ کا ٹی جیٹی کا ڈیٹیل میں سلیبس جو کومن سلیبس ہے آپ کا وہ رہنے والا ہے جو چائلڈ ڈیولیمنٹ پیٹاگوجی کے تیس کیسن اور ہندی انگلیز کے پندرہ پندرہ کیسن رہنے والے ہیں آپ کے ایکوانٹ کے دس رہنے والے رینجلین کے دس اریانا جی کے دس آپ کے کیسن رہنے والے ہیں جو آپ کا پی آٹی لیول ہے اور میتھماتک کے تیس اور ایجوکیشنل جو سٹوڈی آپ کے انوارمنٹ سٹوڈیوز کے تیس کے رہنے والے ہیں یہ آپ کے اور جو ٹی جیٹی میں بھی آپ کا جو پہلے جیسے پیٹرن تھا دو اپنا جو دسمبر میں لاسٹ این میں اگزام ہوا تھا سیم وہی پیٹرن آپ کا سبجیکٹ سپیسیفک سیٹ نمبر کے ہیں اور چائلڈ ڈیولیمنٹ آپ کے تیس نمبر کی اندی انگلیز دس کی ہے تیس کی آپ کی پندرہ پندرہ نمبر کی کونٹ کے آپ کا دس کا ریزننگ دس کی اریانا جی کی آپ کی دس کی ہے اور پیڈ ایٹی کا سٹینڈڈ آپ کا پیڈ ایٹی والے بھی آپ کے سیم ہی آپ کا اس میں آتا ہے جو آپ کا تیسنگ سبجیکٹ اس کے ساتھ ہیں باقی سیم پیٹرن آپ کا اور اس میں مینیمم کالفکیسن ماکس ہوتے ہیں آپ کے 90 60% جو جنرل کٹیکری ان کو لینے ہوتے ہیں اور اس سے والے ہیں ان کو پسپن پرسنٹ آپ کے ماکس آپ کو لینے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی نیگٹو مارکنگ اس میں نہیں ہوتی آپ کا جو آپ کا پیپر تھا یہ رہنے والا ہے اس کا کریٹریا اور ڈیٹیل میں اس کی جو سبجیکٹ سپیسیپک کا رہے گا آپ کا اور جو سائیکلوجی میں کیا پڑھنا چاہیے جلد ہی اس کے لیے ہم اس کا سلیبس پروائیڈ کرائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائے یہ آپ کی ڈیٹیل ہے آپ کی جو پیپر کا رہنے والا ہے پانچ چھے اور چھے ایک تھاریک کو تھانکس پور وچنگوٹیو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تگلی نمسکار